بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ آئیڈیاز اینڈ ٹیپس آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی اور سپائیسی دار لائیں ہوں جو دھاپا سٹائر میں ہیں یقیناً آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے گی یہ میں نے پاؤ ڈال لے لی تھی اور اسے آدھا گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اب ہم اس ڈال کو بوائل کر لیں گے پانی کو پہلے ہم نے بوائل کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے ڈال کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کو ہم دس منٹ کے لئے بوائل کریں گے دس منٹ گزر گئے ہیں ڈال اچھے سے بوائل ہو گئی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ون کپ میں نے آئل لیا اور اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس میں اب میں ایک میڈیم سائز کا پیاس ڈال دوں گی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے لائٹ سا فرائی کرنا ہے ڈورک نہیں کرنا پیاس کو ہم نے لائٹ سا فرائی کر دیا ہے اب ہم اس میں لسن ادھرک ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں تمام سپائسیز ایڈ کریں گے لال مرچے ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون دڑا مرچے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون اور ٹیماتر ون کپ اب ہم ان تمام سپائسیز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں سالے کو اچھے سے بھوند لیں گے کیونکہ جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا سالن کا ٹیسٹ آئے گا اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم اس میں آدھا کا پانی کا آئیڈ کر دیں گے تاکہ یہ پیاز اچھے سے گل جائے اب میں اس کو دو منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھ دوں گی دو منٹ گزر گئے ہیں اب میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں ماشاء اللہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب میں کسوری میتھی اس میں ڈال دوں گی کیونکہ کسوری میتھی ڈالنے سے اس کی خوشبوب بہت ہی اچھی آتی ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی سبز میرچ اور ادرک ان سے یہ سپائسی ٹیسٹی اور کلر فل بنتی ہے پانچ سے چھے عدد ہم اس میں گول میرچن ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے یقیناً آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ڈال ڈالنے کے بعد ہم اس کو مسالے میں دو منٹ کے لیے کھوک کر لیں گے ماشاءاللہ ہماری دال تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹیفل لک آ رہی ہے آپ اس کو چپاتی نان اور بوائل چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں نے نان کی ریسپی اپنے چینل پر شیئر کر دی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کمنٹ سیکشن سے لے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ فیمان اللہ